تو ماننیے دیش کے گرہ راجے منتری کا یہ ویڈیو پورا دیش دیکھ چکا ہے لیکن مسئلہ یہاں اس ویڈیو میں چھپے اس سوال کا ہے جس کا ذکر آج بہت ضروری ہو جاتا ہے مسئلہ ہتیاروں کے پیروکار سرکاری پترکاروں کا ہے ڈلی میں بیٹھے وہ بڑے بڑے پترکاروں سے سوال کا ہے کہ آخر کار جب آپ کے پترکار جوتوں سے پیٹے جائیں گے تب کیا آپ کا آدم سوابی مان جاگے گا منتری استیفہ دیں گے نہیں دیں گے منتری استیفہ دے چکے یا نہیں دے چکے یہ سوال اپنے آپ میں بڑا ہے لیکن ان سوالوں کے بیچ میں وہ سوال گم ہے جس کا ذکر آج میں کرنے چاہ رہا ہوں گنگا میں ڈپکی لگاتے دیش کے پردھان منتری کی وہ تصویریں ہر کسی کو منتر مک کر رہے تھے پچپن کیمروں کے بیچ میں دیش کے پردھان منتری اس چکا چون میں ایک کے بعد ایک کپڑے بدل رہے تھے لیکن کیا انہوں نے اپنے دیش کے گرہ راجے منتری سے یہ سوال پوچھا کہ آخر کار وہ تھار گاڑی جس سے کسانوں کو کچھلا گیا وہ گاڑی کس کے نام پر جسٹڑ تھی یہ سوال دیش کے پردھان منتری کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ میرے منترالے کا ایک شخص جس کے اوپر آروپ ہے اس نے یہ بھومی کا اس پورے پرکن کو لے کر کیا نبھائی اور میرے دیش کے پردھان منتری میں یہ ضرور پوچھا ہوگا گرہ راجے منتری سے کہ آخر کار آپ کے بیٹے نے کیا واقعی ساجش رچی تھی اور اگر پوچھا تو بہتر دن کیوں ہو گئے کہ آج تک ایس آئی ٹی نے تحریر میں ان کا نام ہونے کے باوجود دیش کے گرہ راجے منتری سے کوئی پوچھتاچ نہیں کی یہ سوال اپنے آپ میں کئی بڑے ہیں یہ سوال آج اس لیے بھی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص جو خود پترکار کو گالی دے اور ہمارے دیش کے پردھان منتری گنگا میں ڈپکی لگاتے ہوئے ماں گنگا سے تو پوچھ ہی سکتے ہیں کہ ماں گنگا آپ ہی بتا دیجئے کہ نیتکتہ کے آدھار پر مجھے اپنے منتری کا استیفہ لینا چاہیے یا پھر نہیں وہ ماں گنگا سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تھار گاڑی کس کے نام پر ریجسٹر تھی وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ماں گنگا سے کی آخرکار ماں گنگا آپ ہی بتا دیجئے کہ اکباروں میں چھپا کہ آشش مشرقی بندوق سے گولی چلی وہ ماں گنگا سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آخرکار SIT یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے سری جنو جت سادش تھی وہ ماں گنگا سے ڈپکی لگاتے ہوئے ایک سوال اور بھی پوچھ سکتے تھے کہ کیا نیتکتہ کا تقاضہ یہ کہتا ہے کہ میرے منطری کو اسطیفے دے دنے چاہیے یا مجھے اسے برخاص کر دینا چاہیے یہ تمام پرشن ہے جو آج دیش کے سامنے موباہے کھڑے ہیں موباہے اس لیے بھی کھڑے ہیں کیونکہ گرہ راجے منطری کے اسطیفے کے دباؤ کے بھی تر گلے کی ہڈی نہ اگلتے بن رہے ہیں نہ نگلتے بن رہے ہیں جب وہ خود کہیں وہ پچیس ستمبر کا واقعہ یاد ہوگا دو میرٹ میں سیدھا کر دوں گا اور جب وہ خود کہیں کہ اگر کوئی ثبوت ملا تو میں راجنیتی سے استیفہ دے دوں گا راجنیتی کو چھوڑ دوں گا سمیاس لے لوں گا تو آج کیا یہ ساکشے کم پڑ رہے ہیں آخر کار بی جے پی کون سا ادھارن پیش کرنا چاہ رہی ہے چال چریتر اور چہرہ سوال اپنے آپ میں بڑھا ہے اور سوال اس لیے بھی بڑھا ہے کیونکہ جانچ در جانچ جب پرتے کھلتی گئی اس میں سادش کی بو آتی گئی اور ان سرکاری پترکاروں سے بھی اپنے آپ میں بڑھا ہے جو کسان آندولن کو لے کر تمام سوال اٹھا رہے تھے دیشدروں سے اسے جوڑ رہے تھے اسے پرکھنڈ اور شڑی اندر سے جوڑ رہے تھے وہ کسان آندولن پوٹرتہ سے اس کا راستہ نکل گیا لیکن لکھیمپور میں نائے ابھی بھی ادھورہ ہے لکھیمپور کے قاتل کیا آج بھی سلاکوں کے پیچھے ہیں یہ سوال اپنے آپ میں بڑھا ہو جاتا ہے اور دیش کے پردان منتری کو اس کا جواب خود ہی دینا ہوگا جب وہ ریلیوں میں کہیں گے کہ دیکھئے ہم لوگتندر کی پریبھاشہ گھڑتے ہوئے سرکشہ کے نظریے سے اپنے منتری کو برخواست کر گئے اور اتنا وقت کیوں لگا اور وہ بلڈوزر کہاں ہیں جو ہمارے ماننے مکھے منتری یوگی جی اپرادیوں کے گھروں پر چلاتے ہیں ان کے حوصلوں کو تہس نہس کرتے ہیں وہ بلڈوزر آخر کار گیا کہاں اور وہ ٹاپ ٹین اتر پردیش کے مافیا کون ہیں یہ بھی ہمارے دیش کے پردان منتری اور یوگی جی کو بتانا چاہیے ان سوالوں کو لے کر جب سیدھے طور پر ساکشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا ذکر کیا گیا ہو سوال آج بھی گم ہیں اور منتری کے استیفہ اس ویواد کو کیا ختم کر دے گا اور کیا وہ سوال گم ہو جائیں گے جن سوالوں کے بھیتر نیتکتہ کا تقاضہ چھپ گیا تھا جب آپ خود سوچ کے دیکھئے کیا منتری کو استیفہ پہلے نہیں دے دینا چاہیے تھا نمسکار جہن جہ بھارت